اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز سٹورنٹس سکیلٹن اناٹمی کے حوالے سے ہماری لیکچر کی کنٹینویشن لیکچر ہے تو اس میں ہم نے سکیلٹن جو ہدا ان کو ڈیوائیڈ کر دیا تھا اور جس میں سکل ایکسل جو ہمارا پارٹ ہے سکیلٹن کا تو اس کو ہم نے اس میں سکل اناٹمی جو تھی یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے فیٹل سکل اور اڈلٹ سکل کی ڈیفرنس جو ہے اس کو ڈسکس کیا تھا اور آج ہم ایکسل اناٹمی کے دوسرے حصے وارٹیبرل کالم کو ڈسکس کریں گے تو وارٹیبرل کالم یا اس کو ہم سپائن بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ پورے ایکسل جتنے پارٹ ہے ان کو سپورٹ دیتا ہے وارٹیبرل کالم اور سپائن ایکسٹینڈ 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 دانچہ ہے یا جو سکیلٹن ہے اس کو کمپلیٹ لیے سپورٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کی فردر اس کو تھوڑا سا آسان بنانی کیلئے فار اور سٹوڈنٹس جو ہے ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں فور یا فائف میں اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تاکہ سٹوڈنٹس کو اور آسانی ہو ٹھیک ہے تو سب سے پہلا پارٹ جو ہمارا ہے وہ ہے سروائیکل سپائن یا وارٹیبرائی توریسک سپائن اور لومبر سپائن سیکرم اینڈ کوکسے اس کو ہم اسی طرح ڈیوائیڈ کریں گے کہ مطلب یہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سروائیکل سپائن میں کتنے وارٹیبرال کالمز ہیں توریسک سپائن میں کتنے ہیں لومبر میں کتنے ہیں سیکرم میں کتنے ہیں اور کوکسک جو ہے وہ کتنے پہ مشتمل ہے کمپوزیشن اگر ہم دیکھیں تو سپائن is formed from 26 irregular bones connected and reinforced by ligaments in such a way that a flexible crude structure results 26 irregular bones اس میں ہوتے ہیں bones میں ہم نے پڑھاتا کہ irregular تو یہ irregular bones ہوتے ہیں 26 total ہوتے ہیں اور ligaments اور ان کی وجہ سے یہ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے نزدیک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے درمیان میں spinal card جو ہے اس کی درمیان میں جو cavity ہوتی ہے جو سراخ ہوتی ہے اس میں spinal card جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے اوپر brain کے ساتھ جو touch ہوا ہوتا ہے whatever column جو ہے یہ start لیتا ہے skull سے تو اوپر brain اور spinal card کو یہ آپس میں ملاتا ہے ٹھیک ہے اس میں vertebrae جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو before birth the spine consist of 33 separate bones called vertebrae but nine of these eventually fuse to form the two bones the sacrum and cocci overall اگر ہم دیکھیں تو یہ 33 ہوتے ہیں لیکن جب بچہ بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں sacrum اور cocci جو ہے اس میں چونکہ 9 وہ ہوتے ہیں اور بعد میں وہ پھر دو میں sacrum اور cocci میں بدل change ہو جاتے ہیں سروائیکل vertebrae جو ہے یہ single bones ہیں اور total یہ out 7 vertebrae پہ مشتمل ہوتے ہیں اور یہ nick کو cover کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ cervical spine یا cervical vertebrae total جو ہے 7 ہوتے ہیں اور ان کو c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 یہ anatomically ہم نے ان کو نام دی ہوئے ہیں cervical 1 2 3 4 5 6 7 تاکہ کوئی disease کی diagnosis یا اگر ان میں کوئی bulging ہو تو ہمیں diagnosis میں آسانی ہو اور location کو ہم اس کو location کا پتہ چل سکے یہ تو ہمارے cervical vertebrae اس کے حوالے سے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ thoracic vertebrae جو ہے وہ ہے thoracic جو ہے یہ total 12 ہوتے ہیں نمبرز میں اور یہ chest کے جو ہماری ribs ہے ان کو کور کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ان کے ساتھ connected ہوتے ہیں لومبر vertebrae جو ہے تو یہ جو باقی پانچ ہے ان کو ہم لومبر vertebrae کا نام دیتے ہیں اور یہ بھی L1 L2 L3 L4 L5 جو ہے ان کا نام ہم نے دیا ہوا ہے اس کو ہاں ان کو نام بھی اسی لئے ہم نے دیا ہوا ہے کیونکہ اس میں bulging کا یا مطلب اس میں dislocation اور ان کے chances بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ بلکل اور کسی چیز کے ساتھ attach نہیں ہوتے مطلب thoracic جو ہے جس طرح میں نے اوپر بتایا کہ وہ ribs کے ساتھ attach ہوتے ہیں اور ان کو support ہوتی ہے cervical جو ہے پھر اس کی اوپر skull پڑا ہوتا ہے جو توڑا بہت support اس کو cervical کو مل رہا ہوتا ہے لیکن lomber جو ہے ان کو کوئی support نہیں مل رہا ہوتا اس کے علاوہ جو ہے مختلف arteries اور وہ اس میں اس کے فوریمن جو ہے اس میں اس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب تھوڑا سا میں ڈیٹیل سے آج کی لیکچر میں سروائیکل ورٹیبرائی جو ہے ان کو میں تو یہاں پہ بتا دوں میرے خیال میں اس لیکچر کو بھی ہم ٹو میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں آج سروائیکل ورٹیبرائی جو ہے ان کو ڈسکس کرتے ہیں تو سروائیکل ورٹیبرائی سب سے پہلا جو ہے اس کو ہم نے اٹلس کا نام دیا ہوا ہے ایکس ٹھیک ہے تو اٹلس اس کی کوئی باڈی نہیں ہوتی جس طرح باقی ورٹیبرائی کی ہے اس طرح اس کی کوئی باڈی نہیں ہوتی اور یہ اوپر جو ہمارا سکل میں جس طرح ہم نے پڑھاتا کہ اکسپٹل بون جو ہے اس کے بالکل نزدیک یہ پڑھا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ایکسز جو ہے ورٹیبرائی سی ٹو ٹھیک ہے تو یہ پیوٹ ٹائپ ہوتا ہے اور یہ ہمارے سکل جو ہے اس کو روٹیشن میں اور اس میں سپورٹ کرتا ہے اور مطلب سکل اس کے اوپر ہی پڑھا ہوا ہوتا ہے فورامنا کیا ہے کہ اس میں سروائیکل رٹیبرائی کنٹین فورامنا ترو وچ دو ورٹیبرل آرٹریز پاس آن دیر وے چھو دا برین اور یہ جو فورامنا جس طرح اوپر ہم نے بتایا کہ اس میں جو آرٹریز برین کی طرف جا رہی ہوتی ہے وہ ان فورامنا میں گزر رہی ہوتی ہے اور لیکچر کو میں توڑا سا شارٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو اور جہاں پہ آپ لوگوں کا question ہو تو آپ لوگ comments میں question پوچھ سکتے ہیں ہمارے جو youtube کا channel ہے یہ ہم وہاں پہ بھی المدینہ institute کا youtube کا channel ہے اس پہ بھی upload کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہمارا page جو ہے اس پہ بھی جو ہے اس کو ختم کرنے کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم